بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن السنعین سبحانکا لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا لعلیم الحکیم عزیزان اگرامی ایک لمبا وقفہ ہمارے دروش کے سنسلے میں حائل ہوا لاف ڈاؤن اور ایک ہم اسے شرعی عذر بھی کہہ سکتے ہیں کہ عذر تھا ہم لوگ ایک اٹھا نہیں ہو سکے درس کا ایک لمبا چوڑا فترہ ہوا اس سے پہلے کتاب التوحید میں جس درس تک ہم لوگوں کی رسائے ہوئی تھی یا جس کو پڑھ کر فارغ ہوئے تھے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کے لیے زباہ کرنے والا باب اس باب میں میں اس کا تذکرہ اس لیے کروں کہ ہماری درس کی جو کنٹینیوٹی ہے تسلسل ہے وہ باقی رہے اور اگلا درس پچھلے درس سے ایک قسم کا تعلق رکھتا ہے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی کوئی ولی ہو کسی کا مزار ہو نبی کے نام پر کسی بزرگ کے نام پر یا کوئی بھی غیراللہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی قربانی یا زباہ کرتا ہے تو وہ شرک ہے اس کی دو شکلیں پڑھی تھی میں تھوڑا سا یاد دینا ہوں ایک تو یہ کہ قربانی کرتے وقت آدمی بندہ اس کا نام لے جیسے نصارہ کہیں بسم المسیح مسیح کے نام سے میں زباہ کر رہا ہوں بسم اللہ کی جگہ واضح ہے اس جانور کو یا گوشت کو نہ کھاؤ جس کے زباہ کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اگر دوسرے کا نام لیا گیا تو یہ واضح طور پر اس کے معنی میں جو میں نے آیت پڑھی آخر میں جس پر غیراللہ کے نام کو پکارا گیا ہو اس کے لیے زباہ یہاں ایک شکل یا ایک سوال یہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر نام اللہ تعالی کا لیا گیا ہے لیکن نیت اور مقصد میں کوئی بزرگ ہیں مزار ہیں صاحب مزار ہیں تب کیا معاملہ ہوگا تو قرآن حضیث کی دلیلیں صاف اور صراحتا کہتی ہیں کہ چونکہ قسم مقصد اس میں یہ ہے کہ آپ کسی اور کو کی تازیم کر رہے ہیں اور یہ زبیہ زباہ کرنا قربانی کرنا یہ عبادات میں شامل ہے اصل بنیاد تو درس کی یہی تھی کہ وہ عمور جو عبادات کے ہیں وہ غیراللہ کے لیے اگر کیے جائیں تو وہ شیرک ہوگا یہ تعریف آپ دھیان رکھئے شیرک اکبر کی شیرک اکبر کی کہ عبادات کی قسموں میں سے کوئی قسم یا عبادات کے افراد میں سے کوئی فرق کئی عبادات میں سے کوئی ایک عبادت یا کوئی ایک قسم اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف پھیری جائیں تو یہ شیرک اکبر ہے علوہیت میں اس کو شریک ٹھہرانا ہے جس کی طرف آپ عبادت کو پھیر رہے ہیں اس کو آپ اللہ کا درجہ دے رہے ہیں اللہ کا حق دے رہے ہیں یہ شیرک اکبر شیرک اصغر وہ چیزیں جو شیرک اکبر تک اس کی دو تعریف عموماً جو مشہور ہیں لوگوں میں وہ شیرک جو شیرک اکبر کے درجے کو تو نہیں پہنچا لیکن اس میں شیرک کا مانا مفہوم پایا جا رہا ہے دوسرے الفاظ میں شیخ عبدالعمن بن ناصر وغیرہ جو کہہ رہے ہیں اور جس سے ہمارا اگلا درس جڑا ہوا ہے کہ وہ شیرک وہ عمل جو شیرک تک پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے شیرک اکبر کے درجے کو براہ راست آدمی عبادت کسی اور کی نہیں کر رہا ہے لیکن وہ جو طرز اور طریقہ اختیار کر رہا ہے وہ اپنے نتیجے کے طور پر انسان کو غیر اللہ کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے یا اس کی مشابہت پیش کرتا ہے یہ شیرک اصغر کی تعریف دو الگ الگ لوگوں نے کی پہلا شیرک اکبر جس سے ہم کو بچنا ہے وہ مقصود ہے اصل مقصد جو باب ہم پڑھ چکے جس کا میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یادہ کروا رہا تھا جس کی یاد دہانی کروا رہا تھا وہ مقاسید میں سے ہے علامہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اس باب میں جو بیان کیا غیر اللہ کے نام پر زباہ کرنا زبیہ قربانی عبادات میں سے ہے یہ ہم نے آیت کریمہ فَسَلْ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ سَلَاطِي وَنُسُخِي اس کے تحت پڑھا کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ نے نماز کی طرح قربانی کرنے کا بھی حکم دیتے ہوئے کہا کہ اپنے رب کے لیے یہ عمل کرو اور عبادت کی تعریف ہم نے پڑھی ہے کہ ہر وہ اول ہر وہ فیل ظاہر ہو یا باطن جس کو اللہ چاہتا ہے اور پسند کرتا ہے وہ عبادت میں شامل ہیں یہ اچھی طریقے سے ذہن نشیم لکھنا چاہئے جن جن کاموں کو قرآن اور حدیث نے کہا ہے ایسا کرو اللہ اسے پسند کرتا ہے اللہ بندوں سے اسے چاہتا ہے وہ سارے عامال افعال اقوال ظاہری ہو یا باطنی وہ سب عبادت کی تعریف میں شامل ہیں اور جو چیز عبادت ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہوگی توحید کا تقاضہ اس چیز کو اگر ہم نے کسی اور کی طرف پھیرا وہ شرک ہوگی تو پہلے باب میں ہم نے یہ پڑھا اگلا باب جو ہمارا یہ ہے کہ بابو بابو ذبحے فی مکانن يذبحو فیہ لغیر اللہ کیا ہیڈنگ ہے عربی میں نہیں ہے آپ کے اس میں ایسے مقام پر ہاں مفہوم اس کا یہ ہے کہ کسی ایسے مقام پر اللہ کے لیے زبح کرنا قربانی کرنا جہاں غیر اللہ کی کے لیے زبح کیا جاتا تھا بہت پیارا باب بادا ہے شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے اور بڑی زبردست و مناسبت پہلے میں غیر اللہ کے لیے یا غیر اللہ کے نام پر زبح کرنا شرک ہے ہم کو یہ بتایا اب یہاں یہ کہ ایک ایسی جگہ جہاں غیر اللہ کے لیے زبح ہوتا تھا پہلے یا مشہور ہے یا آج بھی ہوتا ہے وہاں کوئی انسان جا کے یہ کہے کہ میں اللہ کے لیے زبح کروں ابھی پیچھے ایک مسئلہ چھلا تھا مثال کے طور پر مندر میں نماز پھوڑا حیرت کی بات یہ ہے کہ ہندووں کے اس پر اتراز ہوا اسے سال دو سال پہلے ایک خبر آئے تھی کہ گنپتی کے پنڈال میں کچھ مسلمان گئے یک جہتی کا مظاہرہ کرنے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہمارے ہاں لوگ اس سے کتراتے ہیں گھبراتے ہیں موجودہ فرقہ وارانہ ماحول میں لوگوں کو ڈر لگتی ہے میں ہمارا جو ابھی آپ ذکر کر رہے تھے شبہات کے فتنے اس میں میں نے بہت کھل کھل کے کہا بعض لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ اس پر پکڑ ہوگی گریفت ہوگی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ آپ کچھ الفاظ شرعی ایسے ہیں انہیں بدنام کر دیئے گئے کہ آپ استعمال کریں گے تو لوگ ناراض ہو جائیں گے یا شک شبے میں مقتل ہو جائیں گے اس میں سے یہ کچھ ہے تو میں یہ بات بار بار کہتا ہوں اور پھر سے دہراؤں گا اور آپ بھی دہرائیے موقع موقع سے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ہمارے دین اور مذہب کی جسے عام ہندوستانی ماحول میں جانا سمجھا نہیں جاتا اور ہم نے سمجھایا بھی نہیں اور جو مسلمانوں کے دشمنان ہیں اس سلسلے میں مسلمانوں کی دکھتی رکھ کے طور پر اس کو پکڑ کر سمجھ کر اس طرح کا سوال اٹھاتے ہیں کہ مسلمان ایسا کرے گا نہیں اور جب کرے گا تو اس کا دین سیکھ ٹھیک ٹھاک نہیں رہے گا لہذا وہ کرے گا نہیں اور جب نہیں کرے گا تو اس کے نہ کرنے کو اس کا جرم بتایا جائے وطن اور ملک کے تعلق سے ہاں اب بھارت ماتا کی جائے بولے اس کو اُبھارا گیا مثال کے طور پر اور کچھ اس طرح کی باتیں کچھ نہارے کہ ایسا کریں وطن کی محبت کے نام پر ماتربھومی کے نام پر ہاں جھنڈے کی سلامی کے نام پر ان کی سٹیڈی اس بات پر ہے کہ ان کا عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا اب ہم جب نہ کریں تو لوگ یہ کہیں گے یا وہ عظام یہ لگاتے کہ دیکھئے ہندوستان سے محبت نہیں کرتے تو یہ ہمارا کام اس سے میں سمجھتا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کچھ سکھ مذہب کے لوگوں نے کچھ چیزیں ہیں کہ یہ ہمارے مذہب کی ضروریات میں سے ہیں ہم کچھ قانونان اس کی اجازت دی جائے اب اگر وہ کرپال لے کے چلتے ہیں تو اس کو ہندوستانی سمویدھان کی روشنی میں جرب نہیں مانا جاتا ان کو مذہب کا ایک حصہ مان کر اس کی اجازت دی جاتی ہے ایسے ہی ہمیں اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ شرک اور توحید کا معاملہ بہت صاف بہت کلیر ہے ہمارے یہاں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک ایک مسلمان کے نزدیک عقیدے کے اعتبار سے اصول کے اعتبار سے سب سے زیادہ محترم سب سے زیادہ قابل عزت ہے آپ سے زیادہ ہم ماباب سے بھی محبت نہیں کر سکتے اگر ہے تو ایمان نہیں ہے کتنی کلیر واضح بات ہے سب سے محبوب ہونے کے بعد اللہ کے بعد مخلوق میں سب سے زیادہ قابل عزت قابل عقیدت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ہمیں یہ نصر خود سمجھنا ہے غیر مسلم تک بھی یہ صاف کلیر واضح باتانا ہے اور یہ توہید کی دعوت بھی ہوگی اور ان معاملات میں ہمارے لئے مددگار بھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر مقام کے باوجود آپ کی شخصیت ہمارے لئے پجنین نہیں ہے آپ ہمیں اجازت نہیں ہے کہ جو کام ہم اللہ کے لئے کرتے ہیں خصوصی عبادات کے اللہ کی خصوصیات اور صفات کے ان میں سے کسی ایک کام کو بھی کسی بھی درجے میں اگر ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کیا اور مانا تو ہمارا دھرم نشٹ ہو جائے گا بھشت ہو جائے گا جو بھی ان کی زبان میں ہندی میں بولتے ہیں وہ پارلمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں تہوار میں آ کے شریک ہو ہم آپ کے یہاں ایت پہ آ کے سوائیاں کھا لیں گے یہ کس پیچ کسی کی سنی تھی میں نے تو لوگ کہہ رہے تھے تالیاں بجائے کہ وہ ایک جہتی کی بات ہے کہ اگر ہمارے گھر میں بیل کا گوشت کھائیں گو ون شہت کے اوالا قانون بنا کے تو اب ممنوع ہو گیا باز ریاستوں میں یہ قانون ابھی نہیں ہے جیسے گوہ میں کسی مسلمان کے گھر جا کے آپ اگر وہ کھائیں تو پھر ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی مسلمان یہ بولتا ہے نہیں بولتا ہے کیوں اس لئے کہ مسلمان جانتا ہے کہ یہ وہ نہیں کر سکتے وہ جو جس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گائے کو پجانی مانتے اور یہ ایروہ اسی بنیاد پر تو پابندی لگانا چاہتے ہیں مسلمانوں سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں کوشش کرتے ہیں وہ نہیں کر سکتے ایسے انہیں ہیں ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم کیا نہیں کر سکتے اگر ہم وہ کریں گے تو ہمارا دین اور مذہب ٹھیک ٹھیک نہیں رہے گا آپ جس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ کرو تو آپ ملک سے محبت کرنے والے کہلاؤ گے ہم یہ بتائیں کہ ہم ملک سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن دائرے میں والدین سے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں لوگوں کے مقابلے میں زیادہ لیکن ماں باپ کو پجانی نہیں مانتے ان سب سے ماں باپ سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کو اللہ کا حق دینا جائز نہیں مانتے تو کسی بھی چیز کو ہم خالق اس کائنات کے بنانے والے رچائطہ جس کو ہم پجانی مانتے ہیں عبادت کے لائق کہتے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو وہ حق دے ہی نہیں سکتے جو اس کا حق ہے اور اسی کی بنیاد پہ ہم مسلمان ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ کہہ کے اسی کی تفسیر میں یہ چیزیں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں انبیاء اکرام نے زندگیہ لگائی یہی سبق پڑھانی کے لئے تو پہلا سبق یہ تھا کہ زباہ اللہ کے سباہ کسی اور کے لئے نہ کی جائے جس طرح قربانی نماز کسی کے لئے نہیں پڑھ جا سکتی اللہ کے علاوہ اس طرح زباہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کے لئے نہیں کیا جا سکتا دوسری چیز یہ ہے کہ وہ کام بھی نہیں کیا جائے گا جس کے کرنے سے آدمی شرک تک پہنچتا ہے یہاں باب بادہ اسی تناظر میں بظاہر ایک انوان صرف قربانی کے لئے ہے لیکن اس کو اگر ہم ایک عام قائدے کے حساب سے دیکھیں ایک جنرل قائدہ بنا کر تو یہ کومن بات بنے گی کہ ایسا کوئی بھی کام ہمارے لئے کرنا ممنوع ہے جس کے کرنے سے اگرچہ وہ شرک اور کفر نہیں ہے لیکن شرک اور کفر تک پہنچانے والا ہے یعنی صرف شرک کی اور کفر کی برائی قباحت اتنی زیادہ ہے اتنا گندہ اور برا معاملہ ہے کہ شریعت نے اسلام نے نہ صرف اس کو حرام کیا ہے بلکہ اس کی طرف لے جانے والے راستوں کو بھی بند کیا ہے تو پہلا باپ جو ہم نے اسے پہلے والا پڑھا جس کی ہم یاد دہا نہیں کر آ رہے ہیں وہ مقصد اور اصل ٹارگٹ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لئے زبا کرنا ہی نہیں ہے یہ بنیاد ہے مقصد کی چیز اور یہ جو دوسرا باپ ہمارا شروع ہو رہا ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں غیر اللہ کے لئے عبادت یا زبیہہ ہوتا تھا وہاں اللہ کے لئے بھی زبا کرنا جائز میں کیوں اس طرف لے جائے ہیں جی اس کا میں نے اسی تناظر میں وہ بحث چھڑ دی جو آج ہماری ٹچ کی تھی جو خبروں میں چلی کہ مندر میں عبادت کرنا ایسے مقام پر جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں اگر آپ اللہ کے لئے کریں گے تو کیا خواہد ہے اللہ کے فرمان سے یہاں استدلال کے کیوں یہ کہا یا یہ ٹوپک کا اصل مقصد اور منیاد کیا ہے یہ آیت پڑھ کے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا سورہ توبر کیا آیت ہے لا تقم فیہ ابدا شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے آیت کا صرف اتنا ہی ٹکڑا نکل کیا لا تقم فیہ ابدا پوری آیت پڑھ لیتے ہیں بہت ہی غور سے شیخ محمد بن عبدالوحاب نے یہ جو باب کا ہیڈنگ جو بنائی اور اس کے نیچے یہ جو آیت لائی بہت ہی پیارا مفہوم سمجھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اس مسجد میں قیام نہ کریں قیام نہ کریں کا مطلب نماز نہ پڑھیں نماز میں قیام ہے نماز میں رکو ہے نماز میں سجدہ ہے اگر ان میں سے کسی ایک چیز کو استعمال کر کے کہا گیا کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سجدہ کرتے اس کا مطلب پوری نماز اور ایک چیز کو بول کے پوری نماز مراد لی گئی اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ نماز کا رکن ہے اس کے لیے نماز نہیں ہوگی اس کا سطور ہے اگلی آیت کے حصے سے بھی تھوڑی سی وضاحت ہو رہی ہے اور پھر اس آیت کا جو شان نزول جس کو پسے نمزر کہہ سکتے ہیں بیک گراؤنڈ جس بیک گراؤنڈ میں اس واقعے کے تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی وہ آپ بارہا سن چکے ہیں اور سیاک و سبات میں بھی اس کا اشارہ موجود ہے حدیثوں میں وضاحت ہیں کہ منافقین نے مدینہ میں کچھ بورے مقاسد کے تحدث تھی تو اللہ نے بھی کیا اگلی آیت میں انہوں نے مسجدِ قبعہ کے مقابلے میں اسی علاقے میں ایک دوسری مسجد بنانے کا پروراں بنایا قرآن نے کہا کفر کے لیے اور مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کرنے کے لیے اور اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھنے والے کے لیے کمین گاہ ایک پناہ گاہ کمین گاہ بنانے کے لیے کہتے ہیں ابو عامر فاسق جو ان کا ہوتا اس کے اشارے پر یہ سب کام ہوئے کہ یہ اپنی خفیہ مٹین ہے یہاں اس مسجد میں اس ٹھگانے پر کر سکیں کیونکہ مدینہ کا جو مسلم معاشرہ تھا ہمارے مسلم معاشرے کی طرح نہیں خواہ کہ کوئی آدمی مسلمان بھی کہہ لارہا ہے اور مسجد میں نمی آئے تو چلے گا وہاں ایک عام مزاج تھا کہ جو مسجد میں جو مسلمان ہے اس کو مسجد میں آنا ہی آنا ہے لہذا منافقین کو بھی وہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہمیں مسجد نمی اور مسجد خوبہ میں جانا نہ پڑے اور مسجد خوبہ میں جو جانا پڑھ رہا ہے اس میں ایک دوسری مسجد ٹھگانہ بنا لیا جائے جہاں جا کر ہم اپنے آپ کو معذور بنا لے کہ ہم وہاں کسی لیے نہیں آئے کہ یہاں موجود تھے تو ایک ٹھگانہ بھی بن جائے کفر کا مقصد تھا شر کا مقصد تھا تو بنیادی طور سے غلط نیت اور اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا اللہ کے نبی جلال وحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منافقین نے نبی اس کو بنایا تو درہاز کی آگے کہ آپ آگر نماز پڑھ کے اس مسجد کا اکتہ جائیں اس وقت تو آپ ذرہ تبوک کے لیے میں کر رہے تھے تبوک کے مقام میں تو آپ نے کہا کہ اس وقت تو ہمارے سامنے یہ مہین ہے واپسی پر لوٹ جانے پر میں انشاءاللہ مسجد میں آگر نماز پڑھ کے اس کا اکتہہ کر دو گا جب نبی تریسی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے کی مہین سے لوٹے تو اس قریب جب پہنچ گئے ایک منزل دو منزل کا فاصلہ جب باقی رہے گیا اور آپ کی یہ نیت تھی کہ مدینہ پہنچ کے ہم ان کی بنائی مسجد کا اکتہہ کریں گے وہاں نماز پڑھیں گے تب قرآن کی یہ آیت نازلی میں سورہ توبہ دیں کہ لا تقم فیح ابدا آپ کبھی بھی اس میں قیام نہ کریں لا مسجد وہ مسجد اس شیسہ علب تقوی من اول یومی جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہے جس کی بنیاد رکھی گئی ہے اس شیسہ اساس ہم مردو پہ بھی بولتے ہیں بنیاد نیو جس کی بنیاد اور اساس تقوی پر رکھی گئی ہے تقوی پر بنیاد رکھی گئی ہے مطلب کیا ہے صحیح نیت صحیح ارازے کے تحت بنائی گئی ہے نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر کے آخر کے میں جب آپ پہنچیں تو عبا میں جب قیام کیا تو اس مسجد کو تعمیر کیا آپ کی نیت پہلی آپ نے اسلام میں پہلی مسجد تعمیر فرمائی نبی کریس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑھایا تو اللہ کی عبادت کا مقصد تھا مسلمانوں کی اجتماعیت کا اور مسجد کے دیو جو مقاسد شریعت میں بتایا گیا وہ سارے مقاسد ملحوظ تھے ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا نیک مقصد تھا تو اس کی بردت اللہ تعالی نے عطا فرمائی اور جب اچھی نیت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس میں ایسی بردت عطا فرماتا ہے جو بری نیت سے کیے ایک کام میں نہیں ہوتا حضرت ابراہیم نے اچھی نیت سے کعبہ کو بنایا اس کو اللہ تعالی نے کیا مقام عطا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبہ بنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس مسجد کا درجہ برکت کا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس میں نماز پڑھتا ہے دو رکت تو عمرے کے برابر ہے مسجد نبوی بنائی اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ عام مسجدوں کے مقاملے میں وہاں نماز پڑھنا کتنی فضیلت کی بات ہے تو نیکی کا ارادہ اخلاص ہو نیکی کا ارادہ ہو تو برکت ملتی ہے برائی کا ارادہ برا مقصد رو تو دکھائی دینے میں کوئی کام کتنا بھی اچھا بہتر اور بڑا ہو وہ بے برکت ہی نہیں ہوتا ناپسندیدہ ہے منافقین نے بھی ایک مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں قیام نہ کریں یہاں میں توجہ دیرانا چاہتا ہوں غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہاں جا کے نماز پڑھتے تو بحیثیت نبی آپ کی نیت میں کوئی خرابی ہوتی برا مقصد آپ کی نماز میں کوئی کامی رہتی نقو سندر میں یا طریقہ نماز میں کوئی سوال مائزہ ہوتا ہے کہ خرابی ہو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ظاہراً باطنان کوئی خرابی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں جاتا تب اللہ نے کیوں نہ کیا کہ آپ نماز پڑھئے اس میں آپ کا کام اچھا آپ جاتے تو اللہ کے لئے پڑھتے آپ اللہ کے لئے پڑھتے آپ انیت بھی درست ہوتی لیکن آپ کو کہا جا رہا ہے مت پڑھئے آپ کی نماز میں آپ کے عمل میں کوئی خورت کھامی کا سوال نہیں تھا لیکن جس جگہ پڑھنے جا رہے تھے اس جگہ کی تعمیر غلط مقصد کے تحت یہی تھی اس میں برائی کا ارادہ تھا برائی کا مرکز بنانا مقصود تھا اس لئے آپ کو اس مقصد کی تائید اور اس کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا اور صرف منع ہی نہیں دیا جب آپ کو یہ آیتیں نازل ہوئی اللہ کے حبنوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت بھیجی اور بھیج کر اس مسجد کو بنحدیم ہی نہیں کروایا اس کو جلوا دیا کہ اس کو جلال آلو شیخ محمد دل عبداللہ نے عنوان کیا مقام دا جس مقام پر غیر اللہ کی عبادت کیا زبا ہوتا ہے وہاں اللہ کے لیے اللہ کے لیے نہیں کر سکتا اللہ کے لیے کرنے میں کیا لیتات ہے کوئی سوال کر سکتا ہے نا اللہ کے لیے عبادت کرنے میں تو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ایسی جگہ پر جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہوتی ہے مشہور ہے لوگ جانتے ہیں وہاں اللہ کی عبادت نہیں کرنی ہے کیوں کیوں نہیں کرنی ہے اسے نبی قریف صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو نماز پڑھنے سے روکا گیا کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی اس نماز سے تائید ہوتی باطلی تائید ہوتی برے مقصد کی اور تائید ہوتی غلط لوگوں کی مشابہت ہوتی ان لوگوں کی اور یہاں ایک قائدہ بہت بڑا شریعت کا قائدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جو چیز شرک تک کفر تک برے مقاصد تک لے جا رہے ہیں اس کام میں صحیح کام کرنا بھی غلط ہو جاتا ہے وہاں اور دوسری بات کہ یہاں اس سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور شریعت نے ہمیں مشرقین اور اسلام مخالف لوگوں کی مشابہت اختیار کرنے سے ان کی ان کا تشبہ مشابہت سمجھتا ہے شاکر بھائی؟ اگر نہ سمجھے کوئی لفظ تو ابھیلکل بول دیجئے بیچ میں اس کا کیا مقلب ہے لوگوں کی جو عادت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت نے غیروں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا یہاں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے رکا گیا کہ آپ وہاں نماز نہ پڑیں ظاہری طور سے اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس باطل کا کی موافقت ظاہر ہوتی ہے تو ظاہری موافقت میں بھی ممالیت ہے اس لیے کہ اگر آپ کسی قوم سے ان چیزوں میں جو ان کی خصوصیت ہے شریعت کا ایک قائدہ جو بتا رہا ہوں اسی سے نکلا اور قرآن و حضیز کی بہت سی دلیلیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ کسی قوم سے اگر ظاہری مشابہت اختیار کرتے ہیں تو یہ ظاہری مشابہت باطنی اندر سے ان کی طرف مائل ہونے ان کی طور طریقے کو اختیار کرنے کی طرف کھیچتی ہے شیخ علیہ السلام انہیں تہمیہ نے اس سلسلے میں ایک پوری موٹی کتاب لکھی ہے جو ان کا شاکار ہے اور میں کہتا ہوں ہندوستان کے ماہور میں رہنے والوں کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے عربی والی مفصل ہے اس میں کچھ علمی دقیق بیسے بھی ہیں اردو میں اس کی طریق تراجی ہوئے ہیں مختصر کر دی راہیں آپ کے تقاضے کے نام سے ڈاپٹر مختصر سنظری کا جو ترجمہ ہے وہ مختصر کے ساتھ سب سے بہتر ہے میرے علم کے مطابق باز دوسروں نے کیا تو اس میں کچھ اُلٹ پھیر بھی کر دیا ہے اس میں اردو نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک قائدہ ہے میں بیان کرنا ہوں اسے راہِ حقِ تقاضے اردو میں نام ہے عربی میں اس کا نام ہے اقتضاء السراط المستقیم فی مخالفتِ اصحابِ جہیم کتاب کے نام کا ہی تظریمہ آپ سنیں تو اس کی اہمیت یا ٹاوپٹ جو ہے سمجھ لیاتا ہے اس سراط المستقیم کا تقاضہ ہے جہنم والوں کی مخالفت کرنا آپ سراط المستقیم پر چلنا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جو لوگ اہلِ جہنم ہیں جی کوئی قرآن و حدیث گمراہ جہنمی راستہ بتا رہا ہے آپ ان لوگوں کی مخالفت کریں اور اس کو علامہ بیدانیہ نے شریعت کے یہ حق کی پہچان کا ایک بڑا قائدہ بتایا پوری کتاب لکھی بہت شاندار کتاب شاہکار کتاب اور آپ سوچئے کہ ہر نماز میں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو سورہ فاتحہ کی شکل میں انتہائی جامعے انتہائی جامعے دعا سکھائی اس میں سراط مستقیم کا مطالبہ کرنے کے بعد اس سراط مستقیم کی تائین کرتے ہوئے سراط اللہ دینہ انعامت علیہم جہاں کہا وہیں آگے کہا غیر المخبوب علیہم ان کا راستہ نہیں ان کے راستے سے ہم نے بچا جو مخصوب ہیں جن پر جو غزب کے مستحق ہوئے اور جو گمراہ کہلائے پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جتنے قومیں جتنے امتیں جتنے طریقے غزب اور گمراہی کے ہیں ان سے ہم کو بچنا ہے ہم ہر نماز میں ہر وقت میں دعا مانگ رہے ہیں اللہ میں بھی دینے میں کہا ہے کہ یہی اس کا طقاضہ ہے کہ آپ اہل جہانم کے طریقے کی مخالفت کریں ہر چیز میں تو شریعت کا ایک قائدہ ہے یہ کہ جن چیزوں میں کسی دوسری قوم اور ملت کے معاملات مشہور ہیں یعنی جس چیز سے ان کی پہچان ہوتی ہے ایسی ساری چیزیں جو کسی دوسری قوم کی خصوصیت ہے ہم عربی کی استعلاح میں اس کو شعار کہلیں خصوصی پہچان شعار میں خصوصیات میں اگر کوئی دوسری قوم کی ہم اور آپ یا کوئی آدمی مشابہت اختیار کرتا ہے ان کے جیسا بنتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اسلام سے خاری ریڈائے گا مبیہ کرنے صلی اللہ نے بہت جامعہ حدیث ہے جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے اس کی دو توجیح کی اللہ میں نے تحمیہ میں کہ اب یہ مشابہت کیسی ہوتی ہے ایک تو یہ کہ کلی طور سے آپ مشابہت اختیار کریں یا کسی خاص چیز میں اب خاص چیز میں اگر مشابہت کر رہے ہیں تو کلی طور سے اس کا حکم لگ سکتا ہے ایک معنی تو یہ ہوں گا کہ آپ ایک معاملے میں کسی دوسری قوم کو بھی نقل کر رہے ہیں مشابہت اختیار کر رہے ہیں تو پورے طور سے آپ ان میں شمار ہو یا کم سے کم اس معاملے میں جس میں آپ نے ان کی مشابہت اختیار کی ہے اس معاملے میں آپ اس مذہب کے وانے والے کہلہ گئے اس کے جیسے بڑھ رہے ہیں قرآن نے کہا وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَهُوَ مِنْكُمْ تم میں سے جو ان سے دوستی رانٹے گا تولیت اختیار کرے گا ان کی پشت پناہی کرے گا تو وہ انہی میں سے شمار ہوگا یہ قرآن کے آیت پر دوبرا پراندیس کہہ رہے ہیں مَنْتَشَبْ بَحَبِ قَوْمِ فَهُوَ مِنْهُمْ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ تو کس چیزیں مشابہت جی نمبر ایک صرف عبادات عبادات تو صرف ہے حصت ہوگی صرف سب سے بڑی چیزیں عبادات ہیں ان کے جیسی عبادت ہم نے کی یا ان کی عبادت میں ان کے جیسا طریقہ تو اس میں سے یہ بھی آگیا ہے کہ جہاں وہ زبا کر رہے ہیں وہاں ہم زبا کریں تو ظاہری معافقت ہو گئی مشابہت ہو گئی اللہ عنہ کی طرح کہ ظاہری مشابہت آپ کبھی دیکھئے کہ ایک آدمی اگر کسی فوجی کا ڈریس پہل دے گئے تو اگر سے وہ فوجی نہ ہو ڈریس پہلنے کی وجہ سے اس کے اندر یا اس کے طور طریقے میں وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فوجی ہو جیسی حرکت ہو ان کے جیسا کام کو ایک آدمی کسی خاص عبادت کرنے والوں کا ڈریس پہنے ایمائی کرام کا مسجد کے یا ممدی کے پنڈیت کا یا چرس کے پادری کا کوئی خاص اس طرح کا خاص ڈریسی وہ ان کا ڈریس پہنے کا لباس پہنے کا تو ان کے جیسی حرکت کرنے کی کوشش کرے گا فادر ایسا کرتے ہیں تو انہوں فادر ڈریس پہنے کہ ایسا کروں ہمارے فلموں میں ڈراموں میں اداکاری کرنے والے اس طرح کرتے ہیں فادر ایسا کروں کہ یہ لباس کے ظاہر کو اختیار کر کے باطن میں یا خیال میں یا طور طریقے میں اس کی مشابہت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا آدمی کے اندر خود بخود وہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ میں ایسا کروں ایسے ہی دین کے معاملے میں اگر آپ کسی مذہب کے طور طریقے ہو اس کا لباس اور ظاہری شکل صورت اختیار کریں گے تو ظاہری شکل میں ان کی اس کی مشابہت اختیار کرنے میں آپ کے دل و دماغ میں اس مذہب کے طور طریقوں کو اختیار کرنے کا مزاج پیدا ہوگا فکر پیدا ہوگی اور آپ کا یہ عمل ظاہر میں اگر آپ کسی اور مذہب کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں تو آپ کا یہ عمل اس بات پر زبان حال سے دلالت کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ ہمارے سامنے ہمارے لیے اس معاملے میں اسلام کی شریعت کے مقابلے میں یہ جملہ بہت اچھی براہ دماغ میں رکھے کہ کیوں اگر کوئی آپ سے سوائل کرے تو کیوں یہ اتنا شہید جملہ قرآن حدیث نے کہا کہ آپ ان میں سے ہو جائیں ایک مسلمان عورت ہے شادی شدہ ہے اگر اس نے کشکہ لگایا چندو ڈالا مغل سوتر پہنا ہم کہیں گے کہ یہ مشابہت ہے تو کیا لوگ کہیں گے اتنی کی وجہ سے حدیث کی روشنی میں کوئی ہندو کہنا ہی ترکی کی عدالت میں جب وہاں عطا ترک کے زمانے میں داری کاٹنے کا تعلن بنا تو کچھ قرمائے رکھا شیخ اسماعیل صاحب نے اپنی کتاب اس کا جزہ کرو کہتے ہیں زیگر کیا تو کوڑ میں ایک جج نے میں علم کا نام بلک رہا ہوں وہاں ترکی کے علم سے بلکھا کہ آپ یہ داری کے تاظر سے اس میں اسلام کی علامات اور یہ اور دنیا کی باتیں کہتے ہیں اس پر کیا رکھا ہوا ہے مزار پڑھایا اس میں لمبا چلو واقع ہے اور بعد میں اس میں درد گیا کہ وہ جج بہت بری بات مرا کشی دنوں پندرہ بیس دن کے اندر لیکن اس نے اس میں مزار پڑھایا کہ اس میں کیا رکھا ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے تو آخر یہ بال ہی تو ہے اس طرح کی باتیں کہیں وہ جو عالم تھے انہوں نے کہا کہ آپ کے پیچھے جو ترکی کا جھنڈہ درہا ہو ہے اگر میں اسے وہاں سے نکال پر پٹک دوسر کو پیروں سے رون دوں تو آپ کیا بلے گے آپ پر بغاوات کے چیز چلے آپ کو جیل میں ڈال دیں ملک کی توہین اور جھنڈے کی توہین آپ نے جس طرح داری کو کہا اگر میں یہ کہوں کہ یہ جھنڈہ بھی تو ایک کپڑے کا ٹپلا ہے دوسرے کپڑے کپڑے کو کسی کو فیرگو گا تو کیا آپ مجھے یہ سزد دیں گے آپ کہہ رہے نہیں جھنڈے کو کروگا تو آپ سزد جب کہ وہ بھی کپڑے کے طور پر بتائے گئے وہ اسلام کی علامت ہے آپ اس کی بہزتی اور توہین کر رہے ہیں اس کا مذہب بڑا رہے تو آپ اس دین کو بنانے والے کی اور اس دین کی توہین کر رہے مذہب بڑا رہے یہ چیز اس معاملے پر بھی صادق آتی ہے کہ اگر آپ اسلام کے کسی اصول عمل سے یہ کہ رہے کہ اسلام قرآن اور حدیث کا اللہ رسول صلی اللہ سلم کا یہ قانون مجھے پسند نہیں ہے مجھے عیسائی مذہب کا مذہب کا مذہب پر یہ قانون پسند ہے آپ اس کو اختیار کر رہے اکسیب کر رہے تو آپ ایک طریقے سے قرآن اور حدیث کی توہین کر رہے رد کر رہے کہ کوئی چھوٹا پھوٹا جرم نہیں ہے اس سنسیرے میں آپ غور کی لئے میں نے کہا اللہ میں نے ایک ایک باب عبادات جیسا جن کاموں کو یہود و نصارہ کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں جو الگ الگ ہے اس کی تو باتی ختم ہو گئی ان کے ہمارے یہاں لگ جن میں ان کے اور ہمارے درمیان اشتراق اللہ کے رسول نے اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں اختیار کرنے کی ہم تعلیم دی کہ ان سے ہم الگ ہو جائیں مثال کے طور پر آشورے کا روزہ وہ بھی رکھتے ہیں اللہ کے رسول جب وہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں تو ایک اور روزہ ساتھ میں رکھ کے ان کی مخالفت کیجئے عام روزے وہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں رمضان کے سہری کھا کے ان کی مخالفت کیجئے نماز وہ بڑھتے ہیں ہم بھی بڑھتے ہیں حالانکہ طریقے میں رکھتے کے فرق ہیں لیکن پھر بھی ایک فرق یہ کرنے کی اللہ کے رسول تعلق دی کہ خالف یہود کی مخالفت کرو وہ بھی داری رکھتے ہیں ہم بھی داری رکھتے ہیں موش کٹو تاری چھوڑو ان کی مخالفت کرو اگر سفیدی آ جائے تو خنہ مہدی کے ذریعے سے سفیدی کو رنگ کر ان کی مخالفت کرو آپ دیکھ رہے ہیں تفصیل میں تہوار میں ان کی مخالفت لباس میں اگر کوئی خاص لباس ان کی پہتان ہے اس میں ان کی مخالفت عبادات میں اگر وہ اور ہم ایک ہی عبادت کرنا ہے تو مخالفت حیات میں جیسے داری موچ کی بات ان کی مخالفت روزے میں ان کی مخالفت اگر کام ایک ہے تو تعداد میں اس کی کچھ شفات میں ان سے الگ راستہ اختیار کر کے ان سے اور اپنے کو الگ کرنا ہے دونوں ایک جیسے اسلامی تشخص اسلامی پہچان جو شخصیت ظاہر ہوتی ہے اس کو برطرار رکھا جائے اگر ایسا نہیں کی جائے تو کوران اندیس کی روشنی میں اس کیوں بانا کیا گیا مشابہ اگر یہ علائدگی نہ رہے تو پھر آگے چل کے موافقت کی بنیاز پر بہت سارے سادہ مسلمانوں میں اسلام کے نام پر غیر اسلامی چیزیں گستی چلی جائے گی اور ان کو احساس بھی نہیں ہوگا حق اور باطل گٹ مڈ ہو جائے گی حق کی پہشان باقی نہیں رہے گی اور حق کی اہمیت بھی لوگوں کی نظر میں باقی نہیں رہے گی باطل کو اختیار کرنے کے ساتھ باطل کے تعلق سے ہم دردی موافقت کا پہلو پہلا ہوتا جائے گا اور پھر اسلام کا مقصد فوت ہو جائے گا تو اس میں ایک قائدہ ہمیں وہ قائدہ یہاں بھی نظر آتا ہے اللہ میں تیمیہ وغیرہ شیخ عبدالعہ میں ناصر سعیدی نے یہاں بیان کیا کہ آپ اندازہ لگائیں عبادات میں لباس میں طریقے میں ہر اس چیز میں جو غیر مسئلیوں کی تہجانے یہاں تک کے مشرقین کی مشابات سے بچنے کے لیے ان اوقات میں ہم کو اللہ کے لیے اللہ کے لیے تین اوقات ایسے ہیں صبح شام میں چوبیس گھردے میں جس میں ہم کیوں منا کیونکہ اس وقت عام طور سے مشرقین غیر اللہ کے عبادت کرتے ہیں سجدے کرتے ہیں عام طور سے مشرقین کا عبادت کا وقت ہے اور اس لیے کہ حدیث میں بتائے کہ جب وہ عبادت کرتے ہیں تو شیطان اپنی سیم سورج کے سامنے کرتا ہے اس طرح کرتا ہے کہ وہ عبادت تو مشرقین کی عبادت کا وقت جو خاص طور سے مشہور ہو گیا یا ان کے ہاں مروض ہے ان اوقات میں اللہ کے لیے عبادت کرنا منہ ہے ایک مومن بندہ اس وقت ابھی اگر نماز پڑے گا عبادت کرے تو اللہ کے لیے ہی کرے گا نیت میں لیکن کیونکہ ظاہر میں مشابہت ہوئی ہے مشرقین کی اس لیے منہ کیا گیا کہ ان اوقات میں آپ نماز مت پڑو اور مردوں کو دفن بھی مرد دو تین اوقات میں اہم بات ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے شیخ عمد بن عبدالوحاب رحم اللہ نے یہ استدلال کیا کہ جس جگہ پر خاص پہچان ہوتی ہے کہ یہاں غیر مسلموں کا مرکز عبادت ہے اگر ہم وہاں اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں تو دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہوگا کہ ہم بھی اس چیز کی تعظیم کر رہے ہیں جس کی تعظیم مشرقین کرتے ہیں ہم بھی اسی مسئلہ کے موقف کو مانتے ہیں جس کی مشرقین پر اللہ کی عبادت بھی نہیں کی جائے گی یہ ضرعی کا بد گر دینا ہے راستے کا شرق کی طرف جانے یہ شرق نہیں اگر آپ جسی ایسی جگے پر جہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں اللہ کی نیت سے عبادت کر رہے ہیں تو یہ شرق نہیں ہے لیکن مشرقین کی مشابہت ہے وہ شرق کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے شرق کی طرف میلان اور ہمدردی ظاہری طور سے ان کے موافقت کرنے کا مظاہرہ ہے اس لئے اس سے بنا کیا گیا اور آج ظاہری موافقت ہے تو کل باطنی میلان اور موافقت ہو سکتی ہے اور تاریخ میں ایسا بار بار ہوا ہے کہ ظاہر میں کچھ لوگوں نے ایک چیز اختیار کی تصویر بنایا پہلے قوم نو نے پھر بذ بنایا پوجا نہیں کی بعد میں پوجا نہیں اس سے پتا جانا کہ تصویر کا بنانا پوجا اور وہاں اس کے شرق تک لے جاتا ہے اس لئے تصویر کو ہی اسلام نے منع کرنیا یہ حرام ہے آگے شیخ محمد نے عنوان کو ثابت کرنے کے لیے ایک حدیث بیان کی جو اصل عنوان ہے کہ ایسے مقام پر اللہ کے لیے زباہ نہیں کیا جائے جہاں غیر اللہ کے لیے زبیہ ہوتا ہے حدیث ہے عن ثابت بن زحاق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انثاری صحابی ہے قال نظر رجل علاقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم این 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 بیوانا کہ جاہلیت میں ایک شخص نے یہ نظر مانی اس سلسلے میں تفصیلی روایت میں کہ میرا بیٹا ہوگا ایسا ہوگا تو میں اتنی بکریاں زبا کرو گا بوانا یا بوانا کے مقام پر یہ یمبو کے قریب ایک حزبہ یا پہاڑی یا کتہ ہے مکہ کے مشربی علاقے میں ایک جگہ ہے بوانا تو ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ کے زمانے میں یہ نظر مانی نظر 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 نیاز جو ہم بولتے ہیں مانی کسی کو منت بولتے نا مانی یعنی نظر کی تعریف تو یہ کی جاتی ہے کہ اب یہ آگے اگلا سبق ہے کہ یہ نظر مانی شیئر کر ہے تو نظر کا ایک لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیز واجب کرنا لازم بنانا دھروری بنانا اپنے اپنے اپر یہ لوگویں مانا اور شرعی کے بالتے وہ چیز جو شریعت میں ہم پر لازم واجب فرض نہیں ہے ہم اس کو کسی شرط کی منی پر لازم کریں آگے اس کی وضاحت ہوگی تو اسے نظر ماننا کہتے ہیں منت ماننا ہمارے یہاں کہا جاتا بہت سارے لوگ ہندوستان میں ہمارے ملک میں جو قبر پرستی یا شرط میں مقتلا ہے وہ لوگ نظر و نیاز کو یا منت ماننے کو ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ شرط ہے یا غلط کام کیوں نہیں سمجھتے ایسا اس لئے کہ ان کو یہ نہیں سمجھ جاتا کہ یہ عبادت ہے وہ شرط کچھ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہندو ہیں بوتوں کو پوجھ رہے ہیں تو یہ شرط ہے ترخت کو پوجھ رہ یہ شرط ہے ستاروں کو عیسائی جو ہے حسن اللہ کا بیٹا کہہ رہے تو یہ شرط ہے ان فوروں کے لیے بزرگوں کے نام پر جو عبادات یہ لوگ کر رہے ہیں چونکہ ان کو پتا نہیں کہ یہ بھی عبادت ہے اور ہر عبادت کوئی بھی عبادت کسی بھی درزے میں غیر مانتے رہی ہیں اس کے آج دوسروں سے پہلے خود ہم میں سے بہت سارے مسلمان کہلانے والے جو گمراہ لوگ ہیں ان کو یہ سبب پڑھانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے تو ایک آدمی نے نظر بانے تو نظر کا نظر جو مانتے ہیں ہم وہ نظر بانے کے لئے کورس بنیادی طور سے دو شرط ہے کیا جس کام کو کرنے والی بات ہو رہی ہے وہ بھی جائز ہو اور نیت نظر جس بائے وجہ مانتے کہ میں فالا کام کروں گا یہ کا میرا ہونے دو جو ہلال ہونے چھے سمجھے ایک ہی شرط کے دو شریعت میں موجود اس کی نظیر جیسے کہ میں روزہ رکھ ہوں گا میرا فالا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھ رکھ گا میں نماز کروں گا میں صدقہ کروں گا گریبوں کو کھانا 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 مکہ جاؤں گا میں دلت پر اولٹر اٹک کے ایسا کروں گا ہمارے شریعت میں عبادت یعنی کام کی طرح موجود نہیں ہے لہذا جو کام کرنے کی نظر مانی جائے اس کی نظیر ہونی چاہیے پرحال آگے نظر کباب آرہا اس کے فوراں بعد ہی انشاءاللہ آدمی درس میں ہم پڑھیں گے نظر رضیل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ اس نے یہ نظر مانی کہ بوانا کے مقام پر نئی اولاد ہوگی تو میں قربانی کروں گا اونٹ کو ضبا کروں گا وہ جو روایت میں پیش کروں اور دوسری روایت اس میں مغریوں کا ذکر بھی ہے فاتر نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بوانا بھی کچھ کچھ رکھتے ہیں کہ مقام پر اونٹ ضبا کروں گا اس کی میں نظر مانی محر کروں رہا جب اس نے یہ سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ جواب دینے سے پہلے دو سوال اس سے کر رہے آپ نے پوچھا کیا اس مقام پر جاہلیت کے بوتوں میں سے وسلم کی جمع اوثان جاہلیت کے بوتوں میں سے کوئی بوت تھا جس کی پوجہ ہوتی تھی وسلم اس بوت کو کہتے ہیں جس کی شکل و سولت کو جیسے ہمارے قبر ہو کی یا جھاڑ درخت پہ بگر کوئی شکل صورت تراش خراش بگر اس کو لوگ پوجھنے لگے تراش خراش دیا جائے تو سانم بولتا سانم اور کبھی دونوں کا استعمال کیا جاتا ہے بوت دونوں کو بولتے ہیں تو کیا وہاں جاہلیت کے اوخان بوتوں میں سے کوئی بوت تھا جس عبادت ہوتی تھی پہلا سوال اس کا مطلب یہ کہ اس کا تعلق جواب سے ہے اور آگے آپ جو ہاں یا نہیں کا جواب دے رہے ہیں وہ اسی پر مناصر ہیں یہ سوال کیا اور دوسرا سوال کیا اور اس میں اس کا نہیں جواب ملا تو آپ نے کہا نظر پوری کرو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس مقام پر کسی بد کی عبادت ہوتی تو اس کی اجازت آپ نہیں دیتے اور آگے اس کی اللہ در وجہ بھی بات آگے ہم دیکھتے ہیں فقال قار اللہ لوگوں نے کہا نہیں وہاں کسی بد کی عبادت نہیں ہوتی تھی قال هل کانا فی عید من آعیاده کیا وہاں ان کی ان کے تہواروں میں سے عید ان کی عیدوں میں سے کوئی عید عید کا لفظ ہم معروف طور سے جانتے ہیں عید کا معنی ہم کیا جانتے ہیں ہمارے جو تہوار شریعت نے مقرر کیا اس کو عید کہتے ہیں عید کو عید کہنے کی وجہ یا عید کی حیثیت کی وجہ شیخ لوٹ کر آتا ہے اب وہ سال میں لوٹ مہینے میں لوٹ یا ہفتے میں جیسے جمعہ کا دی جمعہ کے دیم کو ہمارے لیے عید خرار دیا گیا اسی طرح عید عز 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 فطر مسلمانوں کے دو بڑے دہوار جمعہ کے علاوہ بس یہی دہوار ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ بار بار لوٹ کر آتے ہیں عید کے اندر دوسری دو تین چیزیں ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے ایک یہ کہ اس میں اجتماع ہوتا ہے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اکٹھا ہو کر کوئی خاص عمل یا عبادت انجام لیتے ہیں جیسے ہم نماز عید وغیرہ پہتے ہیں تو کوئی کہہ رہے اس کو اردو زبان میں یہ بات کئی ایسے الفاظ ہو جیس ہم میلہ کہتے ہیں میلہ تہوار اس کا توجہمت تہوار بھی کر سکتے ہیں میلہ بھی کہہ سکتے ہیں ہاں اب جو میلے ہمارے ہندوستانی زبان میں ہندو کے جاترہ یا جاترہ کیا جترہ جترہ منقی ہوتی ہے جو ان کے مذہبی کچھ امور کو انجام دینے کے لیے کوئی خاص جگہ ہوتی ہے اور وہ اپنے مذہبی احکامات کو انجام دینے کے لیے جترہ ہوتی ہوتی ہے تو ایسا کوئی بھی مقام جہاں اشتہوا ہو لوگ خصوصی انداز میں اکٹھا ہو اور دن مقرر ہو ہمارے یہاں جو برہلیوی حضرات کرس منعفید کرس کون سی چیز ماننا تھے کس کو کہتے ہیں اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے شاید کرس کسے کہتے ہیں دلحان صحیح بات عروس کہتے ہیں دلحان اور دلحان دونوں کرس شادی کو کہتے ہیں کرس یہ باباوں کی قبروں پہ جو کرس منعفید ہوتا ہے آپ جانتے ہیں اس کو اس کیوں کہتے ہیں وہ حدیث محنا کہ جب نیک مومی بندہ قبروں میں دفع مطر نکیر کو تو صحیح جواب کے بعد کیا کہتے ہیں منعفید سو جیسے کوئی من کرنو عروس سو جاؤ دلحان کے سونے کی طرح تک دلحان کے سونے کی طرح سو جاؤ اس کی تکریم اور اکرام ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی عبر روزت من ریاض جنہ جنہ کیاریوں میں سے کیاری بنا دیا جاتا ہے تو یہ بریلوی لوگ جہاں مزرگوں کی ویلادت کے دن ان کی وفاق کے دن جس دن ان کی موت ہوئی جس دن ان کو دفن کیا گیا اس دن کو بطور اس مناتے کہ جب آج یہ دفن ہوئے تھے مونکر نکیر نے سوال کرنے کے بعد ان سے کہا تھا کہ دن کی طرح سوچو گویا آل ان کی شاہی بھی اس لئے اس کا نام ہمارے ہمارے ہندوستان پاکستان والوں میں پورس رکھتے موت کریں کو شادی والا لئے تو اب پورس کے نام پہ جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو یہ اکٹھا ہونا اور سال کا دن کو کرونا یہ عید کی حیثیت کرتا ہے وہ مانے یا نہ مانے وہ عید بن گئی کفار مسلکین جاہلین غیر مسلمین جو اپنے جترہ میلہ یا اس قسم کی جس چیز کو بھی منقید کرتے ہیں یہ آپ نے نام تبدیل کر دیا لیکن آپ کے حیثیت ویلے اس کو ہم حدیث کی زمان میں عید کریں سمجھ نائے بات تو تہوار میلہ چیلا اس سب اس میں شامل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ پوچھا کہ کیا اس مقام پر ان کا کوئی تہوار کوئی عید مقرر ہوتی تھی بوانہ کے مقام پہ تم نے جو نظر مانی وہاں کوئی مقرر تہوار میلہ ٹھلہ لگتا تھا کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اپنی نظر کو پورا کر اپنی نظر کو پورا کر یہ بلکل صاف واضح ہے کہ دو سوال کا جواب جب نہیں میں ملا تب آپ نے نظر پوری کرنے کی اجازت بھی حکم دیا اس کا مطلب کیا نکلا کہ اگر ان دو سوالوں کا جواب نہیں نہیں ہوتا وہاں اگر کسی سکھی پوجہ ہوتی آپ اس کی اجازت نہیں دیں پوچھنے کا مطلب یہ ہے اگر ایسا گیا یہ نظر پوری کرنے کی اجازت نہیں دوسری چیز کوئی تہوار جائے گیا وہاں بھی اجازت نہیں حالانکہ یہ جو صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ سے نظر کی پورا کرنے کی سوال کیا تو سمپل بات ہے جب آپ اجازت دے رہے تو یہ اللہ کے لئے کر کرنا جو شریعت بتایا لحاظ کیا جائے گا ایسے مقام پر نظر کرمار یا پوری کرنا جس کے پوری کرنے سے غیر مشرقین کی عبادت و طریقے کی یا ان کے عید اور تہوار کی تائید نظر آئے دیکھنے والے کو یہ لگے کہ چونکہ یہاں مشرقین جترہ لگاتے ہیں عرص بناتے ہیں تہوار بناتے ہیں اس لئے یہ مسلمان بھی یہیں قرمانی کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے یا یہ کام کر رہا ہے اگر ایسا امکان ہے تو وہ نظر پوری نہیں کی جائے گی نبی کریم صلی اللہ نے یہ جو مشکل مسئلہ بتایا اس کو ایک عام قائدے کی شکر میں آگے حدیث کے آخر میں بیان کر دیا کیوں آپ نے پرمائے لا وفاء لنظر فی معصیت اللہ ولا فی لا یمر کو ابن آدم کہ اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے جو اللہ کی معصیت میں اللہ کی نافرمانی کے صلی اللہ ایک عام قائدہ بتا دیا یعنی مطلب یہ کہ یہ جو دو سوال آپ نے کی کہ اگر ایسا مقام ہوتا اور وہاں نظر پوری کی جاتی تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوتی اب اللہ کی نافرمانی کی بہت ساری شکلیں ہیں مثال کی طرف پہ ایک آدمی میں اگر نظر کئی حکم میں قسم کی طرح ہے تو نظر اگر اکھے مان سے بات نہیں کر رہا میں قسم کھاتا ہوں یا میں نظر مان داؤ اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے والد سے بات نہیں کر تو یہ نظر یا یہ قسم کیسی ہوگی اللہ کی معصیت ہے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کا حکم ہے ان کے حق اتنا زبردست ہے اللہ رسول کے بعد اور کفار قسم ادھر کیا ایسی صورت ہو تو کہا وہ نظر پوری نہیں کرنی ہے جس کی جو اللہ کی معصیت میں ہو اور وہ نظر بھی پوری نہیں کرنی ہے جس کی انسان طاقت نہیں رکھتا کوئی ایسی نظر مانی کیسی ابھی میں ایک مثال دی تھی کہ میں پہل جا کے اتنے اتنے گھنٹے گھر اللہ کسی کرو گا ایک پیر میں کھڑی اور ایسی اور کئی چیز ہیں تو اس قسم کی باتوں کو اللہ جو انسان کی طاقت سے باہر چیز ہے اس کی نظر نہیں ماننا ہے اس حدیث سے پتہ چلا کہ جہاں غیر اللہ کے لیے زبا دیا نہیں ہوگی اس سلسلے میں کیا حکمت ہیں جہاں غیر اللہ کے تیوار منا جاتے ہیں وہاں اسلامی کام اور اللہ کی عبادت بھی نہیں کرنے چاہئے کیوں اس لیے کہ یہ چیز خوفہ سے مشابہت کی طرف انسان کو پہنچ آتی ہے دوسرا یہ کہ اس سے بہت سے لوگوں کو دھوکہ ہو سکتا ہے خود مشرقین کو بھی کہ دیکھئے ہم جس جگہ کو متبرک مان رہے ہیں اچھا مانتے ہیں اپنے لیے عبادت کے خاص کرتے وہاں مسلمان بھی آ رہے ہیں یہ ان کے لیے اور بہت سارے جاہل لوگوں کے لیے دھوکے کا سفر ہوگی جاہل لوگوں کے لیے جو مسلمان ہیں کہ جب انہوں نے یہاں دی ہے تو ان کا یہ عمل مسلمان ہے پھر بھی کر رہے ہیں اور غیر مسلم بھی کرتے ہیں تو اب ہمارا ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر ہم بھی گاہ نہیں کریں اس کا اشارہ کہ آج ہمارے یہاں کچھ ایسے مسلمان جو کیا دنیا میں سیاست میں ہے اور کھیل کھوٹ کے میدان میں بہت آگے ان کو نام شورت مقام میں گیا لیکن دین اور دین عقیدہ نہیں جب کچھ ایک بحث شریف کی بھارت ماتا ایجائے والا مسلمان نے مخالف تک ملا حمد آگا مچا خبروں میں اس کو اچھالا گیا شیر شریعت کے دائرے میں مباری اچھالے سے نہ ٹکرا ہے وہ بھی کر دے ہیں مانتے ہی لیکن اس کی جائے نہیں بولے صحیح نہیں مانتے یہ اس سے دیش کریم یا دیش کی مخالفت کے معافقت کے خلاب میں ہی ہم اپنے ماں باپ کی جائے نہیں بولتے ماں باپ کے پیر پکرنے کو ہم جائے نہیں بانتے سمجھانا چاہیے لیکن اسی پیرئیڈ میں جب ہم یہ سمجھا رہے ہیں لوگوں کو کہ اللہ حبار ہم صرف اللہ کے لیے بول سکتے ہیں کسی اور کی جائے نہیں تو ہمارا ایک مسلمان نار والا شخص جو ہے پارمنٹ میں کھڑا آج سفر میں جو آج محی سفر سفر ایسا بولتا ہے ایسا بولتا ہے کہ ساری بہت گو توڑ 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 ساری ساری بہت گو توڑ توڑ آج شا کہ لیکن اس وقت تو وہ یہ نعرہ لگا رہا ہے اس وقت تو اپنے آپ کو مسلمان پہر آ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہا فرق پڑا ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سیاہ سردان لوگ فلوی دنیا کے لوگ جا کے کسی مورتی کو آرکی کر رہے ہیں پل چڑھا رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں پہلکہ آج چلت ہو کچھ سیکولر داری والے مسلمان باز مولوک ہے پیر مولوی کے لیے بائی تھی جس میں مریضیوں کے پیر ساتھ جو ہے انہیں گروپ کے ساتھ جو ہے گولتاشے کے ساتھ گیا اور مہدیر میں گروپ کے سامنے آرکی چل اٹھا رہی اور چڑھا رہا چڑھایا پھورا سب کچھ انہوں کا مسلمانوں کا لباس رہی ہے اب تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ ایک مسلمان بلہ آدمی سارے پھورے لباس اور دکھاوے کے ساتھ یہ مسلمان ہیں وہ مسجد مندر میں گیا مورتی کے سامنے کھالی چڑھائی پر رکھے گلدستہ یا کھل پیش کیا ایک جاہل مسلمان جو توہید کے اسباق سے دیر کی ان تعلیمات سے دور ہے نہیں جانتا وہ یہ کیل دیکھتا ہے وہ فلموں میں دیکھتا ہے یا وہ خبر میں پڑھتا ہے کہ فلا خان اور فلا صاحب فلا شیخ اس نے غیر مسلم گڑکی سے شادی کی وہ مندر میں بھی جاتا ہے یا اس کے گھر میں مندر ہے ہمارے حسن کمال صاحب چونکہ آرٹسٹ ہیں عدب والے ہیں ان کے گھر میں بھی مورتیاں ہیں غیر مسلم سے شادی کی چلوٹی کہیں لے کتابیں لیکن مورتیاں رکھیاں کہتے ہیں کوئی خاص بار نہیں ہے یہ تو عذبیت کی بات ہے یہ چیزیں دیکھ کر اس ماحول کا ایک مسلمان جو دینی ماحول سے کسی حد تک کٹا ہوا ہے اسے کیا سبق ملتا ہے کیا میں اسے جاتاں سے وہ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے اس فیل سے عمل سے لوگوں کو دھوپا ہوتا ہے کیونکہ یہاں جو سبق ہے اس کے تناظر میں اور یہ ساری چیزیں جو ہم نے نسال میں بیان کی اس کو فیلٹ کر لیں گے اس لیے کہ جو شخص آپ کو ایسی جگہ پر زباہ کرتے ہوئے قرمانی کرتے ہوئے دیکھے گا جہاں مشرقین زباہ کرتے ہیں جس کو مشرقین اہم جگہ اور اپنی عبادت کی جگہ مانتے ہیں ایسی جگہ پر کرتے ہوئے دیکھے گا زرنہ انہ فیل المشرقین اجائز تو یہ جاہل آدمی یا بہت سارے نادان لوگ یہ گوان کریں گے سمجھ بیٹھیں گے کہ یہ مشرقین کا عمل جو ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے جائز ہے کوئی حرج نہیں کس کے کرنے میں کوئی بات نہیں چاہی اور کوئی حرج نہیں کوئی فضائفہ نہیں کرتے کرتے آدمی توہید اور ایمان کی باتوں میں بھی یہ کہتا ہے کہ اس کے خلاف بات اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین لٹ گیا لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگوں کی جہالت اور نادانی کا بہت بڑا عقصہ ہے جو اس معاملے میں مداہنت کاشید صاحب مداہنت کا پھوٹاہی کھمدوری اختیار کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے تیسرے یہ کیوں منع ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مشرقین اگر کوئی شک پہ مسلمان اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس سے مشرقین کو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے وہ اپنے عمل کی تائیم حاصل کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ناجائز کاموں میں مشرقین کے کاموں یا ان کی فکر کو تقویت پہنچانا اسلام کے مقصد کے خلاف ہے آپ کو اور ہم کو کیا بنائے گیا ہے اللہ کی طرف سے خونتوں خیرہ امتی مخرجت لِمَنَسْتَقْ مُولُونَ بِمْ مَعْرُوا فَتَّرْنَهُونَ آئِلُونَ اور وَلْتَقُمْ مِنْبُونَ اُمَّتُ يَدْرُونَ اِلَلَخَ تو ہم کو اپنی علم اور طاقت کی مطابق سے دائی بنایا ہے دائی میں دعوت میں سب سے پہلا سبب کیا ہے توہید اب ہم جو توہید سکھانے کے لیے بتانے کے لیے آئے ہیں اگر ہماری طرف سے شرکتی تائید ہو تو یہ اُلٹ نہیں ہوا ہمارے مقصد اور ہمارے منصف کے بیپل برخلاف اور روٹی باتی کہ جس کو پھیلانا تھا ہم نے اس کو چھپا لیا جس کو روپنا تھا ہم نے اس کو آگے بڑھا دیا تو کہا کہ اس کو جب دیکھیں گے وہ اس سے تقریعت حاصل کریں گے ان کے اس فیل سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مشرقین کے اس چیز اس قسم کی تقریعت پہنچانا مشرقین کے کاموں اور ان کے فکر کو یہ انتہائی غلط اور حرام چیز ہے اور ان کو سوہید سے صحیح عمل سے دور کرنے کا نتیجہ ہے ان کو آپ کو دور کر رہے ہیں ہمارے آن کچھ لوگا اچھ کل اس طرح کے بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہی جو چیز دیکھیں جو قرآن میں ہے وہی آپ کی کتاب میں جو یہاں ہے وہ وہاں ہے غلط اندازی اسے چیش کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ غلط کرنے کی بات ہے ہسنے کی نہیں اس کا نتیجہ کیا نہیں کرتا ہے معلوم ہے شایطان یہ سبب یقیناً پڑھاتا ہوگا کہے اب مسلمانوں نے کی کیا دور یہ مسلمانوں کے آپ قرآن میں جو پڑھے ہیں کہ ہندو رہے کیا آپ کو یہ کتاب میں بھی رہا ہے یہ غلط سبق ہے جو وہاں ہے وہی یہاں نہیں یہ کچھ چیزوں کے اگر فرض کرنے یہ کچھ چیزیں ایک جیسی ہے بھی تو بیس تو الگ الگ ہے دونوں ایک حدیث نہیں دونوں میں فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں ملکل صاف صاف تعلیم دی ہے کہ موسیٰ موسیٰ کین کے اس قسم کے عامال میں انسان کو شریک اور معارفی نہیں بننا چاہیے تاہید کرنے والا نہیں بننا چاہیے یہ جو میں نے کتاب لائی ہے غلطی سے اس میں وہ سارے مسائل نہیں ہیں جو اصل کتاب میں موجود ہیں لیکن جو مسائل اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ہماری مستقل کے بیش میں آگئے ہیں وہ ایک زیادہ ہو چکے ہیں میں صرف اسے ان شاہر اتنم ایک ایک جملے میں دوراتا ہوں اگر کوئی سوال ہو تو آپ روک کے دھامہ پورا کرنا آپ پور سکتے ہیں یہ اردو میں ہے کہ مسائل ہیں آیت مبارکہ لا تقوم فیح ابدا کی تفسیر ہم نے تفسیر سے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی بنائی ہوئی مسجد زرار میں اس کو نام ہی رکھا گیا مسجد زرار زر سے بنائے مزارہ کے معنی میں نقصان پہنچا تو یہ اسلام مسلمانوں اور خاص طور سے مسجد قوبہ کو نقصان پہنچانے کے لئے بنائے گئے تھی تو مسلمانوں نے تفریق پیدا کرنے کے لئے بنائے گئے تھی تو یہ زرار ہے تو مسجد زرار اس سے لئے بھی دوار کیجئے مسجد بنانا کتنا بڑا کام ہے بظاہر کتنا خرش آتا ہے کہ انہیں علمانی دیتا ہے آدمی آج کے زمانے میں دیکھئے لیکن اگر اس کی بھی نیت خراب ہے تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کی نماز صحیح ہوتی لیکن جگہ غلط تھی اس لئے مانا کیا گیا اس سے پتہ چلا کہ صحیح کام غلط جگہ نہیں کرے گے صحیح کام ایسی جگہ نہیں کرے گے جس سے غلط کام کی تائم ہو مشابہت ہو مشرقین کی گفارگی دوسرا مسئلہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معاصیت بعض اوقات زمین پر بھی اثر انتاز ہوتی ہے یہ قائدہ کلیہ کی طرح ہم فٹ نہیں کریں گے کسی نے کہیں گناہ کر لیا تو اب اس کو چھوڑ دے گھر میں اگر ہم نے گناہ کر لیا تو ہم گھر مدلی کرنے ایسا ضروری نہیں ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں اور خاص طور سے تعمیر وغیرہ کے موقع پر اس کام کے شروعات میں نیت جیسی ہوگی ویسی برکت ہوگی ہمارے موضوع میں بولتے بھی جیسی نیت ویسی برکت یہ غلط نہیں ہے تین کسی مشکل مسئلے کو سمجھانے کے لیے واضح مسئلہ پیش کرنا چاہیے تاکہ کوئی عشقار باقی نہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کے بعد دو سوالات کیے اب پھر اس کو واضح کیا ایک تو یہ پہلو ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ آپ نے اصل مسئلے میں جواب دینے کے بعد ایک قائدہ کلیہ کی طرح آخر میں بیان کیا کہ اس نظر کو پورا نہیں کیا جائے گا جس میں اللہ کی معصیت ہو اور اس نظر کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا جو آدمی کی طاقت سے باہر ہو شریعت آخری واضح اللہ شریعت کو فطری بھی بتاتا ہے انسان اس سے زیادہ کا مخلف نہیں ہے لیکن اس کی طاقت ہے یہ بات اسلام کی یہ خوبی ایسی ہے جو اسے دوسرے مذہب کے مقابلے میں ممتاز بناتی ہے یہ خوبیہ ہم روز سنتے ہیں تو اس کی اہمیت پر غور نہیں کرتا آپ دیکھئے دوسرے مذہب کے ماننے والے خود جانتے ہوئے بعض تعلیمات کو دیئے ہمارے درم کی تعلیمیں وہ عمل نہیں کرتے بلکہ اس کو غلط مانتے ہیں میرا اپنا تجربہ ہے میں نے ایک ہندو عورت سے سوال کیا کہ اگر آپ کے پتی کا دہانت ہو جائے مر جائے تو کیا آپ اپنے دل سے سوچ کر بتائیے یہ پسند کریں گے کہ اس کی چیتہ پر آپ بھی جل جائے اس نے کہا تھوڑی دل غور کیا غور کرنے کے بعد کہا کہ نہیں میں یہ پسند نہیں کروں تو میں نے کہا اس کا مدد آپ یہ جانتی ہیں کہ یہ ہندو دھرم کی تعلیم اس سے کہا کہا میں جانتی ہے وہ نے کہا اس کا مطلب یہ کہ آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے آپ کا نیچر یہ کہہ رہا ہے نیچر فکرت کا تعلیم صحیح ہوگا ہے آپ کی فکرت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے دھرم اور مذہب کی یہ تعلیم آپ کے لیے قابلی خبول acceptable نہیں ہے غیر کتنی بات سکتے ہیں ایسی کوئی چیز اس تنازوں میں اب وہاں ایک اور بحث آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ اب آپ پسند نہیں کرتے اسلام اس کو نہیں کہتا تو دیوہ ہو گئی ہے تو دیوہ کے نکاح کبھی کی بھی بنجائش ہے اس تو پھر سے اچھی زندگی خوشگوار زندگی کا چانس یہ بھی اسلام دیتا ہے نیچرل ہی ہم صحیح ہم سے سمجھاتے نہیں ہیں لوگوں کو بتائے نہیں ہیں تو میں نے ہر بات کہاں سے آگئی ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس کی انسان کو طاقت نے اس کا مقلب نہیں ہے ہم دیکھیں کیسے ہاں گرم میں آپ کو پوچھتا تو کیسی چیز ملے گی کہ انسانی طاقت سے فطرت کے تکازم سے ہٹ کھرے یہ میں نے کہہ سکھیں کہا آپ جائے مذہب کو پڑے اور جیدہ مشکل وہاں کے روزے اور جیدہ پہٹے گئے چالی 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 دن کے روزے چالی 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 دن کے روزے سوراہ نکالے پہلے کا دے سوراہ جونے کے بات نہیں ہے جب کٹھتا ہوگی جیدہ اور جڑے بھی نہیں کھاتے گوشت اور کلیم اپنے کھانے آلو بھی نہیں کھاتے آچھا وہ آلو جڑ ہی ہے نا جو بھی جڑ ہے انکہ آپ پتہ نہیں کیا سوراہ نہیں کھا سکتے کسی جاندار کو مار نہیں سکتے کس حساب سہیدہ کوئی آدھ پکتا ابھی بھوڑ ہے نا وہ سادیوروں جو ماس کھائیں تے بہت سارے جڑے جڑے بھی مار جاتے تو اس کی بھی چکتے آلو بھی نہیں کرتے مسلمان میں نے سنا ہے کہ وہ نکڑی جو ساد میں رکھتے ہیں پاٹھانے کو بھی تھوڑا پھیلا دیتے ہیں کہ اس میں جو پھیلے ہیں واضح ہوتے ہیں اسے ساتھ سے ڈاکٹر رانیس صاحب آپ ڈاکٹر ہیں آپ زیادہ چاہتے ہیں ایک آدمی بیمار ہے اس کے جسم کے اندر جڑاسی میٹریاس جو بھی آپ کی اسطلاح میں کہے جاتے ہیں آپ انجپشن دیکھتے ہیں تو بیماری کے جڑاسی مرتے ہیں تو جائے مذہب کے حساب سے تو مت پارو ان کو یہ انجپشن لگانا نہ جائے گونا چاہیے بہت سے جڑاسی مرتے ہیں اسی طریقے سے میہ بیوی کو اللہ ہو جانا ہے میں اس کو یہ سوچ لیے کہ میہ بیوی شادی اگر کر کے ہم اس طریقے کر رہے ہیں تو میڈیکل سائنس پرکٹسان ہے میں نے سنا ہے یہ پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک ملک کو صحتمد آدمی ہے نورمال اس کو ایک مرتبہ جو انزال تو اس ایک مرتبہ میں ساٹھ سے نووے ملین جو سنوے اس پر رہتے ہیں کیسے پر بولتے ہیں تین سو ملین تین سو ملین تین سو ملین ہم اگر لاکھ میں بڑے تو کس نے بن جائے گے ایک ملین مطلب دس لار تین سو ملین تین سو ملین تیس کرو اب فرض کیجئے کہ ایک مرتبہ میاں بی بی نے ملاقات کی ہمدیس قریب بھی اور ایک مرتبہ نواملی جو آپ نے تعالی بتائی اتماع اخراج ہوا اگر بچے کا استقرار حمل ہو رہا ہے ایک مرتبہ میں ایک ہی کی مل جاتی ہے تین سو ملین میں صرف ایک جوسوہ یا اسپام جس کو کہتے ہیں وہ مادرِ رہن تک پہنچتا ہے باقی بیشت ہوا تو جائن مذہب کے حساب سے یہ قتلیں آم ہو گیا مذہب کی عظیم سے بڑی جل ہو گیا کتنا قتل کر بھی آپ نے اس لئے ہم جس طریق کرنا بھی حراہ ہونا چاہیے ہاں is it natural Unnatural Unnatural اب آپ کہتے ہیں کہ ماس کھانا مہاپاپ ان کا گھرم یہاں بھی تھا آج کی میڈیکل سائنس بھی کہتے ہیں کہ انسان کو وہ داپ بھی مزا ہے جو گوشت کھانے کے لئے خدرت نے منایا بہت سے جائنمار ایسے ہیں جو گھاس نہیں کھاتے مطلب وہ جائنمار جائن مذہب اشتیار کریں نہیں سکتے سب مسلمان ہیں اور ہی ہی یہ صحیح ساری محمد ہم مذہب میں نہیں کہہ رہے ہیں ساری محمد میڈیکل سائنس نے انسان کو وہ کلاس میں ہی ڈالا ہے جو ویج نومیج جونوں کھاتے اس کو اومنی ورس بہتے ہیں اومنی ورس یہ بہت ہے کارنی ورس مطلب شیر چیر پار سے نومیج ہی کھائیں گے کارنی ورس ہم لوگ جو اومنی ورس ہم ویج بھی کھائیں گے ہم مطن بھی کھائیں گے ہم جو صرف نواتات کھاتے ہیں ہر بھی ورس ہر بھی پتے پھول ہر بھی ورس ہر بھی ورس ہر بھی ورس دات سب چپتے رہے ہیں سیدھے سیدھے رہ گے چپتے رہ گے اور جو اپنے رہے ہیں تو قدرت نے جو ہماری بنامت رکھی ہے ہمارے دات رکھے ہیں وہ دات خود کہہ رہے ہیں ہم دونوں میں ہیں دات بھی کھا سکتے ہیں اور گوشت بھی دونوں کھاتے ہیں اب داد بھی بچے بڑھیں تو اب یہ نیچرل چیز ہے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں یہ ہماری ہاتھ قومیں ہیں ایسے ہی دوسری قوموں میں یہ محسوس سے توتیم مثالیں تھیں جو عیسائی مذہب کی بودھ مذہب کی بودھ مذہب کو پڑھو تو مجھ کو تو باشتہ بہت حیرت ہوتی ہے دنیا میں بڑے مذہب میں سے ایک مذہب بودھ مذہب ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ کیسے ہیں یہ بجے یہ کہ یہ تو اور زیادہ یہ بہت زیادہ انیچرل ہے اگر اس کو دیکھیں تو بودھ مذہب بعض مذاہب کے ماہرین صرف مسلمان نہیں دوسرے بھی یہ کہتے ہیں کہ بودھ مذہب کو بحثیت مذہب اخت کے ایکشت کرنا ماننا دوسوار ہے وہاں سے چیزوں کی تلسلیں میں وہاں پہ تعلیم ہے ہی نہیں عبادات کما کوئی خاص طریقہ ہی نہیں عبادت کرنے میں صرف غوطم بودھ کے ناموں میں جبنے والا تسکرہ محبوب بودھ خیر کوئی تفصیل جانے دیجئے یہ میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ ہم یہ جو کچھ جملے نارمالی کہا کرتے ہیں اسلام کے حقاریت کے سلسلے میں وہاں جانے مردز بارتا ہے دوسرے مذہب یہ جملے نہیں بول سکتے جیسے میں نے ابھی کہا کہ اسلام فطری مذہب ہے ہمارے ہیں کہ خاتیب ایک مقرر عالم ہو غیر عالم ہو خڑواتا ہے تو یہ جملہ بولتا ہے سننے والے ہم بار بار سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ بڑا قومن جملہ ہے جانے والے ہمارے ہیں لیکن ابھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں ریسرچ وار کے مینار پہ جا کے جب اس کو چانچیں گے تو یہ باتیں آپ کو بہت گہری سے گہری نظر آئی ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے جو جملہ کہاں سے چلے گا ایک کی بات یہ چلے گا جس کی طاقت نہیں رکھتا انسان وہ آسان مسئلہ کے طرح جو اس کا سکتے ہوئا تھا آگے کا مسئلہ ہے بوقت ضرورت مفتی سائل سے تفصیلات وضاحتیں طلب کر سکتا ہے ایک آدمی سے سوال کیا جانا ہے مفتی سے مفتی کو چاہیئے پہلے اپنا جواب دینے سے پہلے سوال کے بھی دوسرے جو پہلو ہیں یہاں انہوں نے یہ کہا کہ سوال کر سکتا ہے اس کے ساتھ یہ بات جو ہوئی ہے بڑھائی اضافہ کی دیئے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بھی ڈاکٹر ہے ایک آدمی آکے اپنی ایک تکلیف بتا رہا ہے کہ مجھے مخار ہے اب ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ مخار کئی کئی وجہ سے ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس سے پوچھتا ہے کہ فلا چیز بھی ہوتی ہے کیا فلا چیز بھی ہوتی ہے کیا تو یہ پوچھنے کے بعد صحیح تائر ہوتی ہے کہ یہ بخار کون سی دوات تشاہتا ہے اس کا امارش ہے ایسے ہی اگر کسی سے دینی سلسلے میں کوئی سوال کیا جا رہا ہے تو کنڈیشن پوری کی پوری پہلے سمجھ لینا چاہیے ہو سکتا ہے کہ سوال پوچھنے والا صرف ایک پہلو ایک آدمی آکے کہتا ہے کہ فلا نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا ایسے کہا تھا کہ ایسے کہا تھا کہ میں ایک طلاق دے پاؤں کہا ایک ہی طلاق ہے جاؤ رکھ سکتے ہو لیکن مکھتی کا کام یہ پہلے پوچھ لے کہ بھئی یہ پہلی مرتبہ ہوئے کہ پہلے بھی کوچھ ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بڑا اور اس سلسلے کے بڑے کچھ کچھ جہالت کے لطیفے بھی ہیں ہمارے گھر ناؤں کے مکھتی صاحب بات رہے تھے کہ وہ ایک مکھتی صاحب نے ذکر کیا ہم نے اس وقت موجود جوان رہے ہوں گے وہ کہہ رہے کہ وہ کہہ رہے کہ اس سے کیا دبل ہمیں تو میاں بی بی نے درمیان بورسوں سے چلا آرہا سیکڑوں مرتبہ ایسا آج ہوتا کہ میں نے کہا کہ تجھ کو طلاق دیتا ہوں میری بی بی بولتی ہے کہ میں نے کبول ہی نہیں کیتا تو وہ سب ہواہی فائر ہی ہوئی اور اس قسم کے واقعات سنایتے ہیں لیکن اگران کی آواز آ رہی ہے آجے موجب پہ اگرہ مسئلہ ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی خاص مقام کو منت اور نظر ماننے کے لیے مخصوص کرنے میں کوئی تباہت نہیں ہے بشرت ہے کہ اس میں کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور اچھی بات ہے کہ کسی خاص جگہ کے لیے ہم نظر مان سکتے ہیں ہاں کوئی شریعت کا قانون اگر میر میں رکاوٹ بن رہا ہے تو پھر ٹھوٹ نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ کے رسول اللہ سے دو سوالوں سے لاہر ہے اگلا مسئلہ جس مقام پر دولِ گائیلیت میں کوئی وسن یعنی بھوٹ رہا ہو وہاں نظر پوری کرنا منع ہے خواہ اب اسے وہاں سے ختم کر دیا گیا ہو اب نہیں ہے تب بھی نہیں کرنا کیونکہ یہ امکار موجود ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ اس کی طرح کر رہا ہے اس بھوٹ کی تعظیم کر رہا ہے ہاں اگر یہ بھیکلیا ختم ہے اور یہ کلیر ہوگا ہے اور شرائع وہ چیز عبادت کے لیے مقصوص تھی تو کہ وہاں جیسا کہ ابھی ہم نے کعبہ اور مسجد کی سلسلے میں بات پہ ہی وہ حکم ہوگا اگلا مسئلہ چیسے ایسی جگہ پر بھی نظر پوری نہیں کیا سکتی جہاں مشرقین یا کوئی میلا یا تحوار منائے جاتا رہا ہو اگرچہ اب وہ سلسلہ بند ہی ہو چکا ہو پہلے مسئلے کی طرح اگر کسی نے مشرقین کے مت یا تحوار والے مقام کی نظر مانی ہو تو اسے پورا کرنا جائز نہیں کیونکہ یہ نافرمانی کی نظر ہے جو ناجائز ہے کلیر ہے یہ سبق میں ہم پہل چکے ہیں اسے یہ بھی معلوم ہوں کہ تحوار میں مشرقین کی مشاوہت سے بچنا چاہیے اگرچہ مشرقین کی مشاوہت کرنا مسلمان کا مقصود انابی ہو کچھ لوگ اگر جاتے ہیں اور آپ ان کو بوئیتے ہیں کہ یہ غلط مرینیت یا نہیں ہے تو آپ کی نیئر چاہے کتنی بھی اچھی ہو یہ عمل جائز نہیں ہے قرآن کی ایک آیت ہے کیا ہندوستانی تناظر میں میں اس کو صرف آپ کو یاد دہا نہیں اللہم ابن تہمیہ نے اقتداء وصیرات میں اس پر بڑی شاندار بحث کی وَالَّذِينَ لَا يَشْحَدُونَ السُّورِ اممینوں کی یہ سفاد بیان کی گئے سُجھے قرطان میں اس میں کہا گئے وہ لوگ ہیں جو زُّور میں حاضر نہیں ہوتے ہیں قرآن کی معلوم پر لَا يَشْحَدُونَ بِسْزُورِ وہاں ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں زُّور ایسے جھوٹ کو بلا جاتا ہے جس کو منا سمار کے خوبصورت بنایا گیا اور ساکر سامنے والے کو ضوگر دیا گیا ہے قنام مزور فردو میں بلتے ہیں جس کو خوبصورت بنایا گیا اور سجایا گیا ہو زُّور اسی کو کہتے ہیں تو یہاں کچھ لوگ تعلی اللہم ابن تہلے کہتے ہیں لَا يَشْحَدُونَ بِسْزُورِ لَا يَشْحَدُونَ بِسْزُورِ لیکن یہاں بِسْزُورِ تو مانا کیا ہے جب بھی آئے گا تو دواہی دینا ہوگا مانا اور یہاں آئے کہ حاضر ہونا جو حاضر نہیں ہوتے زُّور میں تو انہوں نے بعض صرف صحابہ اور تابعیرین مفصلین سے اس آیت کی تفسیر نکل کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جاہلیت اور مشرقین کے تہواروں میں شڑیم نہیں ہوتے آج کل ہمارے یہ سوال بعض مقامات پر وہ بھی ہو اپنے یہاں وہ جو لقدی بجانے کی ہیتے کیا ہے دانیا اس ٹائم پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بعض مسلم و جوانس میں شریک ہوتے تھے یہ کیسا ہے لیوالی کی وجلیس میں گنپتی کے تہوار میں پل کے تہوار میں شریک ہونا یہ جائز نہیں ہے ہمیں ہندوستانی معامل میں یہ سبق لوگوں میں بتانا بہت ضروری ہے اگلا مسئلہ آخری چیخ ہے اللہ کی ناظرمانی واری نظر باطل ہے اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان کی عوشہ پر پاکت میں نہ ہو اس کی نظر ماننا بھی ناجائز اور غلط ہے اللہ تعالیٰ سکھنا ہے کہ ہمیں صحیح علم صحیح اقیلے کو سیکھنے کی توفید دیں اختیار کرنے کی توفید دیں اسی پہ زیدہ رکھیں اسی پہ موتیں اور اس کی بردست سے لینے اور آخرت میں ہمیں کامیابی آتا کرنا ہے اللہ تعالیٰ بارل آخر آخر موسیقی